السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ چھے لوگ کون کون ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالی شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقی گئی آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ میرے پاس ابھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی پندروی رات ہے اللہ تعالی اس رات میں بنی قلب کی بقریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا ہے وہ کون کون لوگ ہیں غور سے سن لیجیے نمبر ایک مشرق جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں نمبر دو کینا جو ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں نفرت رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بھی گناہوں کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا نمبر تین بدعاتی جو اسلامی طریقہ ہے اس سے ہٹ کر بدعات والا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بھی گناہوں کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا نمبر چار رشتہ کاٹنے والا جو انسان رشتہ کاٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا جی ہاں جو انسان کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے اور اللہ تعالی ایسے گناہگاروں کو نہیں بخشتا ہے ماں باپ کا نافرمان جی ہاں غور سے سن لیجئے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا اور شراب کا عادی جی ہاں جو شراب کا عادی ہوتا ہے جس کو شراب پینے کی عادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بخشتا نہیں ہے معاف نہیں کرتا ہے اور یہ رات تو ایسی عظیم رات ہے کہ اگر کوئی بندہ رو روک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراں اس کی دعا وہ قبول کرتا ہے لیکن یہ ایسے بدنصیب انسان ہیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کرم کی نظر نہیں فرماتا ہے کہ وہ نگاہ کرم سے محروم رہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہے ادرول منصور جل چھے صفحہ نمبر ستائیس تو دوستو امید ہے کہ آپ ساری بات جان کے ہوں گے اور ان میں سے کوئی کمی آپ کے اندر ہوگی تو فوراں آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا السلام علیکم خدا حافظ